موسیقی مسیح کے زندہ جلالی اور خوبصورت ترین نامیں میری طرف سے میرے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو میرا سلام میرا نام پاسٹر ارشد صوبہ ہے میرا تعلق دی وائس اف جیزس چرچ ملیر سے ہے میں خدا من کی بے حد شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج خدا نے مجھے جیزس لائف ٹیلیویجن پہ یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے کچھ الفاظ یا کوئی میسیج شیئر کروں کہ ہماری قوم جو ہے وہ کیوں پرباد ہو رہی ہے ہماری قوم کا فیوچر کیا ہے ہماری قوم کا مستقبل کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ بات قابل غور ہے کہ ہم اس راہ کی طرف جا رہے ہیں جو ہمیں پتہ تو چل رہا ہے کہ ہم کوئی اچھی راہ کی طرف نہیں ہیں ہمیں معلوم تو ہے کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہماری آنکھیں ابلیس میں بند کر رکھی ہیں دور حاضرہ کے اندر ہمارے لوگ اپنی طرف سے تو بڑی کامیابی کی راہ پر ہیں ہمارے لوگ اپنی طرف سے تو بڑی اچیفمنٹس حاصل کر رہے ہیں کہ میں نے یہ حاصل کر لیا میں نے وہ حاصل کر لیا میرا بیٹا یہاں پہنچ گا میری بیٹی وہاں پہنچ گی یہ ڈگری حاصل کر لی یہ نوکری مل گئی یہ جابز مل لی یہ کامیابی مل گئی لیکن یاد رکھیں کہ ہماری قوم اس راہ کی طرف جا رہی ہے جس کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے بائبل مکندس ہمیں استاد کہہ رہی ہیں اور دنیا کے عدر مزاہ بھی ہمیں استاد کا مقام دیتے ہیں لیکن یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ جو استاد ہے وہ خود ہی تعلیم سے خالی ہے ہماری قوم اس وقت تباہی کی طرف جا لی ہے ہماری قوم کے پاس کوئی مستقل نہیں ہے ہماری قوم کے پاس کوئی فیوچر نہیں ہے کوئی نصب آئین نہیں ہے ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے ہماری تمام رسومات دیتے ہیں تو وہ غیر مزدی نظر آتی لیکن آج میرا فوکس جو ہے وہ مسیحی نوجوان ہے کہ مسیحی نوجوان وہ ہمارے حرم ماشرے کے اندر آپ دیتے ہیں ہر ہمارے علاقے کے اندر جیتے ہیں پورے ملک پر اندر آپ پاکستان کے اندر ہر طرف مسیحی نوجوانوں کا حال دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی تعلیم سے نواقع ہیں ہم بائبل مقدس کی تعلیم سے ہمیں واقعیت نہیں ہیں ہمیں بائبل مقدس کی جو تعلیم ہے اسی کا پتہ نہیں ہے کہ تر حقیقت بائبل مقدس کو فالو کرنا ہی انسان کی کامیابی ہے اگر میں بائبل مقدس کے چند اور آگ اٹھا کر آپ کو حوالہ جات پیش کروں تو یہاں پر وہ نوجوان ہے جنہوں نے لیڈ کیا تھا جس میں میں خدا کے بندہ مرد خدا تاؤد نبی کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے سولہ سال کی عمر میں اس بوجھ کو اٹھایا تھا اور وہ ایک سیاسی لیڈر بنے یعنی باپشاہ سیاسی لیڈر ہی اٹھا ہے سیاسی لیڈر کے لیے مقصود ہوئے تھے مگر خدا نے ان سے مذہبی کام دی خدا نے ان کی سوچ کے مطابق ان سے خدا نے گانے کے یعنی عید گانے کے بھی کام خدا نے ان سے نہیں ہے انہوں نے سنگی کا کام کیا ہے انہوں نے کمپوزنگ کا کام کیا ہے اسی طرح سے وہ ایک سنگر بھی ہیں گوسپل سنگر بھی ہیں اور خدا نے انہیں ایک سیاسی لیڈر کے طور پر مقصود کیا تھا مسا کیا تھا لیکن خدا نے ان سے نبوت کے کام نہیں دی اسی طرح سے خدا نے ان کے ذریعے سے فدو آت بھی دی تو یہ ایک نوجوان ہے کہ جب خدا نے انہیں سلک کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ موقع پہنچا تھا اسرائیل کی اور غیر اقوام کے جنگ تھی اور اس جنگ کے اندر ایک غیر مذہبی بندہ جو ہے کسی دوسرے مذہب سے اس مذہب کی تحقیر بھی کر رہا تھا اور دوسرا ان کے خدا کی بھی تحقیر کر رہا تھا اور یہ نوجوان وہاں پر بڑے بڑے جنگی فوجیوں کے ہوتے ہوئے یہ غیرت رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے کہ جو زندہ خدا کی تحقیر کرے تو وہاں پر ایک نوجوان جو کہ جس کو ایسی جنگوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا ایسی جنگوں کا اسے کوئی پہلے نہ تو وہ جنگی ہتھیار استعمال کر سکتا تھا لیکن اس کے اندر ایک جذبہ تھا ایک دوشت اور خدا کے نام کی غیرت تھی اس نے کہا یہ ہوتا کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کی اور زندہ خدا کی تحقیر کریں اور وہ اس جنگی مل سے جو بڑے سالوں سے اس جنگ کی تریننگ بقیدہ حاصل کر چکا تھا اور بڑی فتوحات اس کی تھی جاتی جولیس اس نے جنگ کرنے کے لئے اس نے میدان میں اتر آیا تھا سو میرے بہنوں اور بھائیوں میدان میں اترنے کے لئے زیادہ طاقت کی ضرورت نہیں ہے میدان میں اترنے کے لئے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے میدان میں اترنے کے لئے زیادہ فیکنیس کی ضرورت نہیں بلکہ میدان میں اترنے کے لئے سنسیارٹی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے اپنی قوم کے لئے یا اپنے خدا کے لئے کس چیز کی غیرت رکھتے ہیں آج اگر وہ جذبہ مرد خدا دعوت کا سر پیدا ہو جائے تو آج اس مسیحی قوم میں ہر محلے کے اندر کئی دعوت پیدا ہو جائے اس وجہ سے ہم بیچے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پہلی بات جو ہمیں کامیاب کرنے والی جو تعلیم ہے وہ بائبل مقدس ہے ہمیں اس سے ہی لائمی ہے ہمیں اس کا ہی پتہ نہیں کہ یہ ہمیں کتنی کامیابی دے سکتی ہے یہ ہمیں روحانی کامیابی دے سکتی ہے یہ ہمیں جسمانی کامیابی دے سکتی ہے یہ ہمیں مالی کامیابی دے سکتی ہے یہ ہمیں معاشرے میں کامیابی دے سکتی ہے یہ ہمیں ملک اندر ترقی دے سکتی ہے یہ ہمیں ہر جلعہ پر کامیاب کر سکتی ہے کلام مقدس کے اندر ایک آیت مبارکہ جب تر لکھا ہے یشوا کی کتاب اس کا پہلا باپ اس کی پانچ آیت سے مزید دس تک پڑھیں گے تو لکھا ہے تو اس شریعت کی کتاب سے نہ دائم اور نہ اور نہ بائم اور نہ سب تجھے اقبال مندی کیا خوب نصیب ہوگی میرے بہنوں اور بھائیوں اقبال مندی یعنی کامیابی کی سرفرازی کی سربولمدی کی راہ بائبل مقدس کے اندر ہے ہو اس کی پیروی کریں ہو اس کو ماننا شروع کریں ہو اس تعلیم کو جاننا شروع کریں کیونکہ اگر اس کو جانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے زندگی کے ہر پہلو کے اندر کامیابی آپ کا نصیب بن جائے گی اگر اس کو چھوڑ دو گے تو پھر زندگی کے اندر آپ ناکامیوں کا سامنا کرو گے زندگی میں آپ فیلئر کا سامنا کرنا کرو گے لیکن آج اگر آپ جیتنا چاہتے ہو آج اگر آپ صرف رات ہونا چاہتے آج اگر آپ دنیا کو حاصل کرنا چاہتے تو یہ نہ سمجھو کہ میرے ذرائع میرے مسائل میرے پاس آمدی میرے ذرائع مسائل یہ تنہیں ایکٹیو نہیں ہے کامیابی کا رات خدا من جسوسی کے کلام کو ماننا اور اس کی پیروی کرنا ہے سو آؤ اس کلام کی عصد کریں اس کلام کو فالو کریں تاکہ زندگی کی کامیابیوں کو حاصل کر لو خدا من آپ کو مجھے اور ہم سب کو مڑی برکت دے اور برخصوص جیسوس لائی ٹیلیویجن اس ساری ٹیم کو جو یہ پوجھ اٹھائے گئے ہیں تاکہ اپنی قوم کے لیے وہ مواد پیش کریں وہ پروگرامز پیش کریں ایسی چیزوں کو نائے جسے ان کے اندر جذبے پیدا ہوں تو جذبہ پیدا کرنا آپ کے اندر آپ کا خود کا کام ہے او آپ کے پاس یہ اسٹیشن موجود ہے او آپ کے پاس یہ فیسیلٹی موجود ہے ان کو اویل کرو اور خدا من کے نام کو عزت و جلال دو گوڈ بلیس جیسوس لائی ٹیلیویجن گوڈ بلیس پاکستان لیسی خورت